بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم بیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس آج یہ ایک جنریٹر ہے الٹراسونک جنریٹر اس کا یہاں پر ٹرانسسٹروں میں کوئی فالٹ آیا ہے اور یہ کام نہیں کر رہا ہے تو میں نے کہیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے ٹرانسسٹر کو کس طرح میں نے چیک کرنا ہے تو فیلحال میں آپ کو یہاں پر اس کی چیزیں بتاؤں یہاں پر یہ کوائل جو لگی ہوئی ہے اس کو ہم پنکنگ کوائل کہتے ہیں کیونکہ یہ جو فریکوئنسی ہوتی ہے اس کو اس میں پنکنگ افیکٹ ڈالتی ہے شیرڈنگ کرتی ہے اس کے اندر یعنی اس کو کانٹے دار بنا دیتی ہے تو یہ کوائل جو ہے مختلف جنریٹر میں مختلف طریقوں سے مختلف وائنڈنگ کے ساتھ لگی ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کسی دوسرے جنریٹر کی کوائل ہے اور اس کوائل کو جب ہم ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں اس کے چکروں کو تھوڑا بہت کھول کے یا تھوڑا بہت بڑھا کے ہم اس کی فریکوئنسی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کے صرف دو ہی تارے ہوتی ہیں یہ جسٹ ایک کوائل ہے اس کو پنکنگ کوائل کہتے ہیں اور کسی اور جنریٹر کے اندر دیکھیں اس طریقے سے لگی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے اور اس میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں انہوں نے ایڈجسمنٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے ہائی فریکوئنسی آؤٹپٹ ہے راستے میں یہاں پر یہ کیپسٹر کا جو بینک ہے ہائی والٹیج کیپسٹر ہیں اس میں سے یہ گزرتے ہیں یہ میں آپ کو جسٹ ایک بریفلی بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے جو ایک کوائل کا تار ہے اس کے دو کنکشن آ رہے ہیں تو یہ ایک جو کنکشن ہے وہ ان کوائلوں کی کیپسٹروں کی سیریز میں ہوتا ہوا اس پنکنگ کوائل کی سیریز میں سے گزر کے اور پھر یہاں آؤٹپٹ میں نکل گیا ہے یہ آؤٹپٹ کی تار ہے آؤٹپٹ میں چلا گیا ہے یہاں جو فریکوئنسی ڈیولپ ہوتی ہے ٹرانسسٹر جو اس فریکوئنسی کے پر چلتے ہیں اس کو یہ والا بورڈ چلاتا ہے جو اس کا مین بورڈ ہے اس مین بورڈ میں اس سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہاں پر یہ دو عدد الٹرا ہائی فریکوئنسی الٹرا ریکوری ڈائوڈ ہیں اور یہ کوائل ہے اس کے ساتھ ان کا ایک سیٹ اپ ہے جو یہ فریکوئنسی پیدا کرتے ہیں یہ کوائل ہیں یہ جو ٹرانسفرمر لگے ہوئے ہیں یہ فیڈ بیک کے ٹرانسفرمر ہیں ان کا بہت اہم رول ہے یہ تقریباً ہر جنریٹر میں اسی طرح سے اسی سیٹ اپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یہاں پر یہ جو ڈی سی یہاں پر پیدا ہو رہی ہے اور اس طریقے سے اس کی یہ کنٹرولنگ کا سارا سسٹم ہے یہ والی جو ریلے لگی ہوئی ہے یہ ریلے اس کی بائسنگ کو بند کر دیتی ہے ٹرانسسٹروں کو بیس شارٹ کر دیتی ہے تاکہ یہ بیس کام کرنا بند کر دیں اور یہ سسٹم یونٹ بند ہو جائے تو جتنی دیر تک یہ شارٹ رہتی ہے یا آف رہتی ہے یہ ٹرانسسٹر کام نہیں کرتے ہیں جس وقت ہم یہاں سے ایک سوچ دباتے ہیں اس کو ٹیسٹنگ کا یا ہم پیچھے سے آن کرتے ہیں تو پھر یہ ایک بنا شارٹ سرکٹ ختم کرتی ہے اور اس کے بعد یہ سارا کچھ سسٹم چل پڑتا ہے یہاں پیچھے جو ایک بورڈ اور لگاوا ہے یہ ایک اس کا ریگولیٹر بورڈ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریگولیٹر بورڈ لگاوا ہے یہ اس میں ایک بریج لگا ہے یہاں سے بارہ وولٹ کی سپلائی بھی اوپر جا رہی ہے اور ہائی ولٹیج بھی اوپر جا رہے ہیں جو ٹو ٹوینٹی وولٹ ڈی سی بنا کے یہاں سے جو اوپر سسٹم میں جا رہے ہیں اور یہ 220 وولٹ ڈی سی جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں ان دونوں پوائنٹوں پر یہاں سے ہی اس کے اندر ٹرانسسٹروں تک پہنچ رہے ہیں یہ اس کا آور لوڈ پروٹیکشن سرکٹ ہے چھوٹا سا جو اس کی کنٹرولنگ کے لیے ہے یہ والی جو کوائل ہے یہ اس کی فریکونسی کو ایڈجسٹ کرتی ہے اس کوائل کا جو ایک کنیکشن ہے یعنی کہ دو تاریں جو ہیں وہ اس ٹرانسفارمر کی سیریز میں ہوتی ہیں یہاں پر یہ اس کی دو تاریں آ رہی ہیں یہ دو تاریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے آ رہی ہیں اس کوائل سے باقی یہ میٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کے ایمپیر اور فریکونسی کو بتاتے ہیں اس کوائل کے ذریعے سے ہم فریکونسی اور ایمپیر ایڈجسٹ کرتے ہیں ایک یہ فین ہے جو اس کو کولنگ کے لیے لگاوا ہے یہ جو ہائی وولٹیج ہائی فریکوینسی ٹرانسفارمر ہوتا ہے یہ اس طریقے کا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقے کا بنایا ہوتا ہے کچھ موڈلوں میں یہ ٹرانسفارمر اس طریقے سے ڈیزائن کیا وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا بنایا ہوتا ہے اور اس میں مختلف کنیکشن ہے تاکہ جو آرپوٹ ہے اس کو کم زیادہ کیا جا سکتے یہ جو آپ کیپسٹر کا بینک دیکھ رہے ہیں یہ سم ٹائم سیپریٹ لگا ہوتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے بس یہ دو سیریز میں ہیں یہ سارے کیپسٹر جو ہیں پیرلل اور سیریز میں لگے ہوئے ہیں دو دو کیپسٹروں کا جوڑا لگاوا ہے یعنی کہ دو دو کیپسٹر پیرلل ہیں اور دو دو کیپسٹر پیرلل ہوتے ہوئے سارے سیریز میں بھی ہیں دو دو کی سیریز بنی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو پورا سرکٹ اس کا شیئر کروں گا اور دکھاؤں گا ہر چیز بتاؤں گا آپ کو بہت آسان چیز ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنے مشکل نہیں ہے یہ بھی اس کا ایک کنٹرولنگ کسی اور یونٹ کا ہے جو اس کے ساتھ یہ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے ریلے لگی ہوئی ہے اور اس کے بارہ وولٹ یہاں پر آتے ہیں اس پین پر یہاں پر وہ بارہ وولٹ آتے ہیں یہاں بریج لگاوا ہے چھوٹا سا اور سب کچھ سیم ہے یہ دو ٹرانسفرمر یہاں پر ہیں یہ دو ٹرانسفرمر یہاں پر ہیں اسی طریقے سے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے اس والی پلیٹ کا جو ٹرانسسٹر بینک ہے وہ بھی اسی طریقے کا ہے یہ ذرا سمپل ہے سادہ ہے وہ ذرا پہچیدہ ہے یہ ایک اور جنریٹر کا بورڈ ہے یہ والا بورڈ اس کے ساتھ بالکل ملتا جلتا ہے لیکن ایک فرق ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہ ہائی فریکوئنسی کے ہیں یہ تقریباً ایک سو پچیس نانو سیکنڈ ان کا ریکوری ٹائم ہے لیکن یہاں پر جو یہ لگے ہوئے ہیں ان کا ریکوری ٹائم اسی ہے اسی نانو سیکنڈ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ فاسٹ ہیں یہ والے یہ لیٹسٹ ہے ذرا زیادہ فاسٹ ہیں اور لیکن اس کا بھی سسٹم بلکل سہم اسی طریقے سے ہے یہ دیکھیں یہ کوئلیں ہیں یہ کوئل ہے یہ ریلے لگی ہوئی ہے اسی طرح لاک کرنے کے لیے تو یہ میں سارے سرکیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ آپ کو ٹرانسفارمر وائنڈنگ جو ہے وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے ٹرانسفارمر وائنڈ کیے ہوئے انہوں نے اور ان کے آپ کو میں ٹرنز بھی بتاؤں گا کہ کون سی چیز کے کتنے چکر ہیں سپوز یہ جو پنکنگ کوائل ہے اس میں کتنے چکر ہیں اور اس کے اندر تار کون سی استعمال کی گئی ہے اسی طرح سے یہ جو ٹرانسفارمر ہے اس کے اندر یہ جو ٹرنز ہیں یہ میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کون سے اور کتنے ہیں اور بلکہ آپ کو میں وائنڈ کر کے دکھاؤں گا اس کو کیونکہ اس میں کوئی اختنی خاص چیزیں نہیں ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں سب سے آسان سسٹم یہ والا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جائے گا اگر بنانا چاہیں تو مجھ سے آپ کو ساری معلومات مل سکتی ہیں سرکٹ ڈائیگرام بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کی بھی میں نے پی سی بھی بنائی ہوئی ہے اس کا سرکٹ میرے پاس ہے پورا اس کو بھی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا اور ابھی ہم اس کو ٹرانسسٹروں کو ٹرانسٹر کا بینک جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں یہاں سے میں نے نیچے سے پینچ کھول دیئے تھے کہ یہاں سے یہ پلگ نکال دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے نکال لیا ہے اور ابھی اس کے جو ٹرانسسٹر ہیں ان کو ہم چیک کریں گے میٹر سے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے ریپیر کرنا ہے کیونکہ اس کے ٹرانسسٹروں کو چیک کرنے میں یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس کے جتنے بھی کلیکٹرز ہیں جس سارے کلیکٹر ایک ساتھ شارٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ جتنے ایمیٹرز ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ ہوئے ہوئے ہیں اس ریسٹنس کے طرح یہ ورحی ریسٹنس بیس کے لیے لگی ہوئی ہے تو تمام بیس جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شارٹ ہیں تو بیسکلی یہاں پر ہمارے پاس اس سائیڈ پر ایک ٹرانسسٹر ہے جو ایک دو تین چار پانچ ٹرانسسٹروں کا ایک ٹرانسسٹر ہے جیسے یو پی ایس میں ہوتا ہے اور ادھر بھی ہمارے پاس پانچ ٹرانسسٹروں کا ایک ٹرانسسٹر ہے اور اس کی ایک بیس ہے ایک کلیکٹر ہے اور ایک ایمیٹر ہے اور وہ یہاں پر آگیا ہے یہاں پر ایک یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے دونوں کا یہ مائنس اور پلس کی دو وائریں ہیں جہاں سے اس کے اندر پاور انٹر ہو رہی ہے یہ اس کی دونوں بیس ہیں جو کہ پیچھے کنٹرول سرکٹ میں جائے گی اور وہاں سے پھر اس کو بائسنگ ملے گی کیونکہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اس کو بائسنگ ادھر بورٹ سے ہی ملنی ہے تو ابھی ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے اس کے اندر سے یہ جو پینچ ہے اس کو کھولتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس میں سے کھول لیا ہے اور یہ سارے ٹرانسسٹر باہر آگئے ہیں تو اب ہم اس کو آرام کے ساتھ چیک کر لیں گے اور ویسے ہم اس کو بغیر کھولے بھی چیک کر سکتے تھے اور اس کا طریقہ سمپل اتنا تھا کہ ہم نے یہاں سے ایک ایک کلیکٹر ایمیٹر کو ہم نے یہاں سے نکال دینا ہے صرف دو تاروں اس کو چیک کر لیں گے پھر اسے دوبارہ واپس لگا دیں گے یا آپ چاہیں تو سارے ٹرانسسٹروں کو ایک دفعہ میں ہی دو دو تاریں ان کی نکال دیں اور اس کے بعد چیک کرنے کے بعد پھر دوبارہ لگا لیں تو جو اس میں سے خراب ہوگا اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا میں تو اب ہم یہاں پر اس کا نمبر بھی چیک کر کے آپ کو بتاہتے ہیں یہاں پر جو ٹرانسٹر لگاوا ہے سی پچاس سنتالیس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پچاس سنتالیس ٹرانسسٹر لگاوا ہے اس میں سارے ٹرانسسٹر یہی والے لگے ہوئے ہیں اور یہ سیلیکون پیسٹ اس میں لگاوا ہے سیلیکون پیسٹ بہت ضروری ہے اس کو ابھی ہم مکمل طور پر چیک کریں گے اور بنائیں گے اس کو یہ دیکھ لیں یہ ٹرانسسٹر جو اس میں لگاوا ہے یہ 5047 ہے سی 5047 اور یہ 800 وولٹ کا ٹرانسسٹر ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ 100 نینو سیکنڈ ہے 1600 وولٹ کا اس کا بریک ڈاؤن وولٹیج ہے یہاں پر جو کیپسٹر لگایا ہیں انہوں نے یہ 10 10 uf کے دو کیپسٹر ہیں پیرلل لگے ہوئے یعنی 20 uf لگاوا ہے 250 وولٹ میں یہ 250 وولٹ میں 106 کا مطلب ہوتا ہے 10 uf 106 جل لکھاوا ہے اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 10 uf کا کیپسٹر ہے اور 10 uf اور 10 uf 20 uf کا انہوں نے یہ کیپسٹر لگایا ہے تو کلیکٹر ایمیٹر کا جو جوائنٹ ہے یہ بلو والا یہاں سے جو کنیکشن ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور ان کا جو کلیکٹر کے اندر سے یہاں پر آ رہا ہے اور یہ دونوں پوائنٹ جا رہے ہیں کوائل میں جو ہائی والٹ ہے جو ہاں پر وہ کوائل بنائے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اور مزید ان چیزوں کو بتاتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بورڈ کو میں شیئر کروں گا اور اس کو سارا آپ کے سامنے ٹوٹل اس کا سارا سرکٹ بتاؤں گا یہ بورڈ آلڈی میرے پاس بناوا بھی موجود ہے اگر کسی کو چاہیے تو میں بورڈ بھی دے سکتا ہوں پورا پی سی بھی اور اس کے تمام پارٹس بھی میرے پاس دستیاب ہیں یہ ٹرانسفارمر کی کورز بھی ہیں اور تقریباً ہر چیز میرے پاس دستیاب ہے اس کی اگر آپ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس سے متعلقہ یا اس کو بنانا چاہتا ہے تو میں اس میں ہر قسم کی گائیڈنس فرام کر سکتا ہوں اب اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ